آپ کو دیئے میرا بورٹ دے میرا بورٹ دے میرا بورٹ دے اور سب پیسو کا جوگار کر لیتا تھا وہاں پہ ہی ہم ایک ایک کر کے اور خاص طور سے باہر تک سیکیورٹی گارڈ تک بولا کہ تُو کیوں نہ شلیبریٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اچھا پچاس روپے کے ساتھ لڈو ملے تو پچاس روپے پہ دھیان رہتا ہے لڈو آدمی کھا لیتا ہے اور دھیان پچاس روپے پہ پچاس روپے ملے اس سمعہ پچاس روپے بہتے تھے پچاس روپے رکھتے رکھتے لڈو کھارا ہے اور سوچ رہا ہے پچاس روپے سے کیا کھرچا کروں کیا ہوں ہوں ہم لاڈو اندر لاڈو اندر وہ سوچ پچاس روپے کے بارے میں ترłos اللڈو اندر چلا گیا سارے گیٹ کیپر پورے کے پورے سب سو گئے تھوڑے دیر میں دھیرے دھیرے آ رہا ہرام آپ سے سب کے ساب سو رہے ہیں کسی کو کی یہ چندتا نہیں کہ یہ کیوں سو رہا ہے وہ کیوں سو رہا ہے کیوں کہ وہ بھی سو رہا ہے تو اس کو یہ نہیں پڑا چل رہا ہے یہ کیوں سو رہا ہے سارا روٹ اس کو معلوم تھا کیا کرنا ہے پوری ریکی اس نے کر رکھی تھی معلوم تھا کہ چابی کونسے جیلر کی کونسے گیٹ کیپر کی چابی کون کونسے سیکونس میں کہاں کان کس کس کی جیب میں پڑی ہوئی یا کس کس کی علماری میں پڑی ہے اگلے دس منٹ میں پورے سیکونس کے ساتھ ایک کے بعد ایک گیٹ کھول کھول کے باہر ڈیویڈ اور چارلز دونوں نکل گئے اور وہاں سے بندوق وندوق اٹھائی کوئی فوٹو ووٹو آپس میں کھینچی اور گائب ہو گئے وہاں سے تیہاڑ کا میں نے کوئی ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا آرام سے کس طرح سے نکلا یہ کسی جیل میں نہیں بچا ممبئی میں ایک بھر اس کو ممبئی کی جیل وہ بہت بھینکر جیل تھی وہاں اس نے بولا کہ میرے کو اپینڈکس کا درد ہے بہت دنوں سے ہے اب وہ بہت بڑھ گیا ہے آپریشن کرانے کے لئے اس کو بچانے کو ہسپٹل لے گئے وہاں ڈاکٹر اس کا ٹیسٹ کر رہا تھا اور وہاں سے باتھروم گھسا اور وہاں سے کھڑکی کھولی اور دوسری منجل سے کود کے پائپوں کو پکڑ کے وہاں سے گائب ہو گیا افغانستان میں بھی رائے کچھ دن 1972 میں وہاں بھی اسے پکڑا گیا وہاں بھی گارش کو نشیلی گولی کھلا ہی گائب ہو گیا دیوارگو فاند کے کود گیا گریس کے اندر سب سے سیکیور جیل تھی ایجینا ٹاپو کی جیل 1975 میں وہاں سے بھی گائب ہو گیا یہ 1976 میں 10 سال کی اس کو جیل دی گئی تھی گوا میں ادھر سے گائب ہو گیا 1976 میں انٹر پول نے اس کا انٹرنیشنل ایرسٹ وارنٹ دیا افغانستان میں 12 سال گائب وہاں سے ہر طرح کی جیل سے بھاگتے بھاگتے بعد میں 2003 میں نیپال کی جیل میں اس کو لائف سنٹنس ملا وہاں اس نے 95% جندگی اپنی بتائی ایک سال پہلے اس کو چھوڑ دیا گیا تو کسی ایج سے بڑا ہو چکا تھا آدمی ایسا ہے یہ پولس کے مرجی سے جیل میں آئے گا لیکن اپنی مرجی سے نکل جائے گا جو اس کی حد تھی اس کی جد تھی کوئی دیوار کا قد اس کی حد کے آگے بڑا نہیں رہ پایا میرا آخری ادھیا ہے کون مین اتنا جینئس آدمی اتنا تیج چارلز کا گھر بس چل جائے نا اس کا بس چل جائے تو سورج جو ہمیں دھوپ دے رہا ہے اس کو دھوپ واپس بیچ دے سورج کو چارلز دل کے معاملے میں تو بہت تیز تھا ڈیل کے معاملے میں بہت تیز تھا ایسی ایسی ڈیلنگ کرتا تھا دونوں جیت لیتا تھا مارکٹنگ کا گرو ایسی کہ جان بھی بیچ دے اور پورا کا پورا جہان بھی بیچ دے دونوں کا سعودہ کر سکتا ہے جیمز ڈیلر بن کے ستر کے دن